ان کو کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں انہوں نے ہدایت کیا حاصل کرنی ہے وہ تو بالکل جاہر ہیں ان کا ہدایت سے بلکل تعلق نہیں ان کا ہدایت سے بلکل تعلق نہیں ہے لیکن جو آخرین قوم ہے ان کی مثالات اس قوم سے بھی بری ہیں لیکن آخرین قوم کی مثال اس یہودیوں کے قوم سے بھی بری ہے یعنی بنی اثرین قوم سے بھی بری ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخرین قوم جانتی بھی ہے مانتی بھی ہیں لیکن بگائیاں بھی کرتی ہے بہیائیاں بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاکوں بھی پڑھتی ہے لیکن برائیاں کو کبھی نہیں چھوڑتی لیکن برائیاں کو کبھی نہیں چھوڑتی اللہ تعالیٰ کی اعجاب تو جھٹلاتی ہے اس لیے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں کرتی اس کی پیر بھی نہیں کرتی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لیے کیا رسولے پاک لائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لئے کیا رسولے پاک لائے کون سا رسولے پاک لائے کیسا رسولے پاک لائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا ایسی ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آخرین قوم کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں ایسی ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا جن کی مثال سب سے بری ہے بلی اثریت کی قوم سے بھی بری ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ پہلی قوم اور تھی اور آخرین قوم اور ہوگی پہلی قوم اور تھی امیجین قوم اور تھی اور آخرین منو قوم اور ہوگی اولین قوم میں اور آخرین قوم میں بہت فرق ہے اولین قوم میں جو امیجین قوم ہے آخرین قوم میں وہ امیجین قوم نہیں ہوگی امیجین اور آخرین دو قومیں ہیں ایک قوم نہیں ہے امیجین قوم میں اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آخرین قوم میں وہ مبعوث ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے فضل ہوگا اولین قوم میں جو امیین قوم تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جو انہی کی قوم میں سے تھا جو امیین کی قوم میں سے تھا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نشانیت رابط کرتا تھا اور ان کو پاک کرتا تھا ان کو پاک کرتا تھا شرق سے اور کفر سے اور بےہیانیوں سے اور گمرائیوں سے اور ان کو قرآن پاکی ترین دیتا تھا اور ان کو حکمت کی ترین دیتا تھا اس سے پہلے یہ امیعین قوم ظاہر گمرائیوں میں فرصی ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَآغْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَآغْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے آخرین کے بعد قوم کو حضف کر دیا آخرین کے بعد قوم کو حضف کر دیا مِنْهُمْ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی مسئلت ہے اسے وہ جانتا ہے جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چینوں کو کیوں غائب کر دیا لیکن یہ خفیہ طور پر یہ دونوں الفاظر اس میں موجود ہیں خفیہ طور پر یہ دونوں الفاظر اس میں موجود ہیں جو نظر نہیں آئے اور لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ نے امیجین کو اور آخرین کو علید علید علیدہ کر دیا لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ نے امیجین قوم کو اور آخرین قوم کو علید علیدہ کر دیا یہ دونوں ایک قوم نہیں ہیں یہ علیدہ علیدہ دو قوم ہیں اللہ تعالیٰ اس آخرین قوم میں بھی اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور بھیجے گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرین قوم کی زبان میں سے ہوگا آخرین قوم کی زبان میں سے ہوگا جو آخرین قوم میں سے ہوگا جو آخرین قوم میں سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرے گا اور ان کو پاک کرے گا اور کتاب کی تعلیم دے گا ان کو حکمت کی تعلیم دے گا ان کو برائیوں سے پاک کرے گا اور گمراہیوں سے بات کرے گا لیکن پھر بھی یہ قوم اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے گی لیکن پھر بھی یہ قوم اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے گی آہ اس قوم آخر قوم کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ یہ قوم بنی اثرین کی قوم سے بھی بری ہوگی اولین قوم اچھی قوم تھی لیکن آخرین قوم بری قوم ہوگی کہ یہ دونوں کسی طرح برابر رکھو سکتی ہیں یہ دونوں قومیں علیہ در قومیں ہیں بنی اثرین کی قومیں تو چند ایک دورائیاں موجود تھی جن کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کی اوپندر بنا دیا کسی کو سور بنا دیا بنی اثرین قومیں سور بنا دیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے علاو آتے رہے پھر بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ پر اس کے سب کے رسولوں سلسلوں پر امان نہ لائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیج کر اپنا فرض بڑا کر دی کہ میں بھی اپنے پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیج کر اپنا فرض بڑا کر دیا اپنی حجت پوری کر دی کہ کہیں قیامت کے دن ان دون دوستیوں کی یہ شکایق نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی اپنا رسول اللہ تعالیٰ نہ بھیجاتا جو ہم کو حریعت کرتا اور قیامت کے خطرنات ہور سے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس آخرین قوم کے لیے کیا فرماتا ہے کہ یہ آخرین قوم بنی اسرائیل کی قوم سے بھی بہتر ہوگی آخرین قوم بنی اسرائیل کی قوم سے بہتر ہوگی اس طرح میں کیا دوں اللہ تعالیٰ نے اس آخرین قوم کی مثال اس طرح بھی ہے کہ یہ آخرین قوم کی مثال بنی اسرائیل قوم کی مثال ہے جو کتاب و تورایت اٹھائے گئے تھے پھر انہوں نے تورایت مقدس کو اس طرح اٹھایا جس طرح گردے کتابوں اٹھاتے ہیں جس طرح گدے بوجھ اٹھاتے ہیں گدے انسان نہ کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں نہ کتابوں کو چھمی سکتے ہیں لیکن پھر بھی کتابوں کو اٹھائے پھرتے ہیں لیکن ان کتابوں کو عادر ضرور کرتے ہیں لیکن اس سے حلائت حاصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قوم کو سور اور بندر بنا دیا سور اور بندر بنا دیا اس رواحظے کو وہ بوتوں کی قلعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آخرین قوم کی مثال بنی اثرین قوم سے بھی بری ہوگی آخرین قوم کی نساط بنی اثرین قوم سے بھی بری ہوگی یہ قوم آخرین ایسی بری قوم ہوگی یہ قوم قرآن پاک کو پڑھتی ہوگی جانتی ہوگی مانتی ہوگی سمجھتی ہوگی لیکن آردی مانتی ہوگی آردی سمجھتی ہوگی آردی جانتی ہوگی اس پر ان کا پکا ایمان نہ ہوگا اس کتاب قرآن کو حضر کی کتاب جانتی ہوگی لیکن اس کتاب قرآن پاک کو حضائق کی کتاب مانتی نہ ہو اور نہ اس پر ان کا یقین نہ ہوگا مکمل یقین نہ ہوگا یہ آخرین قوم ایسی ہوگی کہ یہ قوم قرآن پاک کو سمجھ کی ہوئے بھی مانتی نہ ہوگی جانتے ہوئے بھی مانتی نہ ہوگی قرآن پاک کی اس کتاب پر اس کا عمل نہ ہوگا نہ اس سے حضائق حاصل کرتی ہوگی نہ اس کتاب قرآن پاک کی پہمی نہ کرتی ہوگی اس کتاب قرآن پاک کو حضائق کی کتاب کی مجائے جادیو ٹونے کی کتاب مانتی ہوئی جادیو ٹونے کی کتاب مانتی ہوئی اس قرآن پاک کو حضائل کی کتاب نہ مانتی ہوئی اور نہ اس کی پیل بھی کرتی ہوئی بلکہ اس کتاب قرآن پاک سے سب فائد دنیا بھی حاصل کرتی ہوئی اس کتاب مقدس قرآن پاک کو دنیا بھی ذاتہ حیات دنیا سمجھتی ہوئی اور جانتی ہوئی لیکن پھر بھی اس سے آخرت کا سلاب آخرت کی حضائل حاصل نہ کرتی ہو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو صرف ہدایت کی کتاب بنایا ہے نہ کہ دنیا کا ذاتہ حیات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اس قرآن پاک سے قیامت کے حولنہ کا عذاب صدرہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات صدرہ آیا ہے اور قرآن پاک پر سچا ایمان لانے والے کے متعلق فرمایا ہے اور قیامت کے متعلق فرمایا ہے قیام ایمان لانے کے متعلق فرمایا ہے یہ کوئی دنیانی کتاب نہیں ہے یہ کوئی آخرت کی کتاب ہے جو کوئی چاہے اس سے آخرت کے متعلق حدایت حاصل کر سکے لیکن پہل بھی یہ آخرین قوم اس قرآن پاس سے حدایت حاصل نہ کر سکے گی کہ اپنی منمرضی سے اس پر چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی منمرضی کو اپنی پشت پر ڈالا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یہ قرآن پاس ہے اس سے سب دنیاوی فیالیں حاصل کرو اس سے دنیاوی شفاہ حاصل کرو جسمانی تعدرسی حاصل کرو جسمانی فادے حاصل کرو اس کتاب سے قرآن پاس سے اعجاب کو لے کر اس سے دم تھوکا کریں تمید گھنڈا کریں لوگ کو شفاہ بخشیں یہ پر ثواب ہے یہ آخرین قوم سب تھی اس کے پیچھے لگ چکی یہ آخرین قوم سب ہی اس کے پیچھے لگ چکی ہے ان سب کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے بڑی بڑی بلدنی اوپر پہنچی ہوئے ہیں یہ سب لوگ دونے ٹوٹکے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ دنیاوی شفاہ حاضل ہو جائے تھوڑی سی تقلیف آ جائے تو قرآن پاک پر پر تر شفاہ حاضل کی جاتی ہے یہ سچ ہے کہ اس قرآن پاک سے دنیاوی شفاہ حاضل ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دیکھیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے جو شفاہ دینے والا کیا کرتا ہے پہلے تو اس قرآن پاک سے چلا کرتا ہے اس کی آیات یاد کرتا ہے اس کلام سے فنکے مارتا ہے قوید کرنا کرتا ہے اس سے بڑی بڑی رقم حاصل کرتا ہے اس سے بہت سارا محالے کتھا کرتا ہے اور قرآن پاک خزانہ برتا ہے پھر سارا دنیا کام کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کو حضایت کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرتا ہے یہ کس بات ہی پیچھے پڑا ہوا ہے نہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ باق سلسل سے گڑتا ہے نہ قیامت کے حولات علاق سے ڈڑتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈڑتا ہے یہ اپنا کام کیے چلا جار رہا ہے لیکن پھر بھی یہ آخرین قوم اس سے بھی باترین برائیوں میں پھنسی ہی ہوگی لیکن یہ گھر برہ ہر گھر بے باجہ تفلا سرنگی ناج گانہ ڈرامہ جاری ہوگا خیر اور تماشہ جاری ہوگا آخرین قوم میں سے کسی ایک وہ بھی حضایت حاضر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی یہ تو خود ہی ملپی اور مرشد اور عادی بنے ہوئے ہوں گے ان کو کوئی حضایت نہیں دے سکتا ان سب گھروں میں بےہیائی بدکاری بے دینی چھکی ہوئی ہوگی کوئی اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں برائیوں سے منع کیا ہے انہی کو کر کے خوش ہوگا اس قوم آخرین میں سروں کی انتہا چکی ہوئی ہے ہر ایک سے بھوکہ فرید کیا جا رہا ہے لوڑ مار میں تجھ سب سے مہر ہو چکے ہیں لوگوں کا مال کٹھے کرنے میں بڑے فنکار ہیں طرح طرح سے لوگوں سے مال جمع کرتے ہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر سرچ نہیں کرتے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان سے ایسا مال لینا ہی نہیں چاہتا جو انہوں نے بڑے تک و دو سے فراد سے کٹھا کیا ہے نہ ان کو لوگ کا دل ہی میں چاہتا ہے